بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائیوی کے دادرین نیوز ابریس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو سب سے پہلے آپ کو احمد رہی خبر سے آگاہ افرائم کریں گے اس وقت مددرب امارات کا غیر ملکوں کے لیے ایک نئے گرین ویزے کا اعلان بھی جاری کر دیا تفسیرات کے مطابق مددرب امارات نے اتوار کو ایک نئے ویزے کا اعلان جاری کیا جو کہ غیر ملکوں کو بغیر کسی آجر کے سپانسر کے یا مالک میں یا ملک میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اس بار میں فرانسیسی خبر رسائدارے نے ایف پی کے مطابق اس ویزے میں رہائش کے ضوابط کو بھی نرم کیا لیا ہے تاکہ معاشی ترقی کو بڑھایا جاسکے اور اسے تیل سے مالوان مددرب امارات میں غیر ملکوں کو عام طور پر صرف محدود ویزے ہی دیے جاتے ہیں جو کہ ان کے روزگار سے منسلک ہوتے ہیں اور وہاں طویل مدد کے لیے ریائشی ویزہ حاصل کا نہ مشکل ہو جاتا ہے تاہم اس بار میں حکام نے یہ بھی پتا ہے کہ نئے گرین ویزہ رکھنے والے افراد کمپنی کی سپانسرشپ کے بغیر کام کر سکیں گے اور اپنے والدین اور پچیس سال تک کے بچوں کو سپانسر بھی کر سکتے ہیں اس نے یہ سکیم کا اعلان کرنے والے متحدرہ بیمارات کے وزیر مملکت براہ خارجہ تجارتی ثانی بن احمد عزویدی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی ہن اور بند افراد، سرمایہ کاروں، کاروباری افراد اور اس بار میں انٹر پیرویون کے ساتھ ہی ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے حمل سٹوڈنٹ اور پوسٹ گریجویشن کے لیے دیا جائیں گے خیال دیں کہ متحدرہ بیمارات جیسے وسائل سے مالا مال خریجی ممالکہ اب تیزی سے اپنی معیشتوں کو متوازن بنانے اور تیل پر اپنے انسار کم کرنے کے لیے کوششہ ہیں اسی لیے متحدرہ بیمارات جس کی معیشت حالیہ برسوں میں تیل کی کام قیمت کی وجہ سے پہلے ہی سوست روی کا شکار تھی کرونا بابا نے وہاں کی صحاتہ اور کاروبار کی بہت ہی متاثر کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار انیس میں متحدرہ بیمارات نے دس سارہ گولڈن ویزا لانچ کیا تھا تاکہ امیر افراد کو انتہائی ہنرمان کارکنوں کو راغب کیا جاسکے اور یہ خلیج میں اس نوکی پہل سکیم تھی اسی طرح کے پروگرام دوسرے وسائل سے مالا مال خلیجی ممالک میں شروع کیے گئے ہیں اور کتن نے بھی اپنی پراپارٹی مارکیٹ کو غیر ملکیوں کے لیے کھول دیا وہاں ایک اسکیم کے دادہ آپ گھر خریدنے یا سٹور چلانے والوں کو طویل علمیاد یا مستقل ریائچی اجازت نامے بھی دیے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہ ہی فریم کریں کہ اس وقت مددرب امارات میں مجود غیر ملکیوں کی سون لی گئی فلپائن نے بھی پاکستان اور یوئی سمیت دیگر ممالک سے سفری ببندی اٹھا لی تفصیلات کے مطابق فلپائن حکومت کے جانب سے ہفتہ کو جاری چار ماہ بعد اعلان کیا گیا ہے کہ وہ یوئی سے سفری ببندی اٹھانے جا رہے ہیں اور صدادی ترجمان ہیری روکی کا اس بارے میں کہنا تھا کیشے ستمبر فلپائن حکومت کے پاکستان یوئی بھارت سری لنکا بانگلہ دیش نیپال امان تھائی لینڈ اور ملیشیا اور انڈونیشیا سے سفری ببندیوں میں نرمی کی جا رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان تمام ممالک کے مسافروں پر ٹیسٹنگ اور دیکھر تمام قوانین لاغوں کے یاد رہے کہ فلپائن حکومت نے یوئی سمیت دیگر ممالک پر پندرہ ماہ سے سفری ببندی لاغو کر رکھی تھی تہاں ماہ پبندیوں میں نرمی کے اعلان کے بعد بھی ائر لائن کو واضح دائیات کا انتظار ہے فلپائن ائر لائن کے ترجمان نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ وہ ابھی تک حکومت کے جانب سے ایس او پیز چاری کیا جانے کا انتظار کر رہے ہیں اور کرندینہ کی شرائط براہ انڈ باؤن مسافر اور سیکٹر میں اہم کردار ادا کریں گی اسی لئے وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں امید ہے کہ انہیں کچھ مزید وضاحت مل جائے گی اور اسی لئے فلپائن جو کہ گلستہ ایک ساز اپنی فیملی سے نہیں ملے تو وہ بھی یہ خبر ان کے لئے بہت بڑا ریلیف ثابت ہو رہی ہے اور دبائی کے رہائشی بھی اس بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے اگاہی فراہم کریں جو کہ پاکستانی کے لئے بہت ہی خوشی کی خبر بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ بہت بڑی سرمایہ کاری متوقع ہونے جا رہی ہے وزیر عظم پاکستان عمران خان کی عیر ریبیا گروپ کے چیئرمن سے ملاقات تفصیلات کے مطابق وزیر عظم عمران خان نے عیر ریبیا گروپ کے چیئرمن شیخ عبداللہ بن محمد عسانی سے ملاقات کی اور جمعہ کو اسلام آباد میں ہونے والے اس ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاع فوات چودری اور وفاقی وزیر بڑا ہے ہوا بازی غلام سغر بھی موجود تھے ملاقات کے دوران پاکستان کی کمرشل آبابازی کی سنت میں سرمایہ کاری کے عمور پر گفتگو ہوئی اور ریزیر ایران خان نے یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے آسانیہ پیدا کر رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سرمایہ کاروں کو ترجیح منزل ہو عمران خان کا اس بارے میں مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سیاد کے فروغ کے لیے بیرونی ممالک سے کمرشل ائرلائنز کی سرمایہ کاری کی خوش آمدید بھی کہتے ہیں ایمریٹس آئلائن نے بارہ ستمبر سے اپنے تمام ملازمین کو ڈیوٹی پر دوبارہ طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق ایمریٹس آئلائن نے اپنے تمام ملازمین کو ڈیوٹی پر طلب کر لیا ہے اور بارہ ستمبر دوہزار اکیسے تمام کارارکنان دفتر سے ڈیوٹی دیں گے علی ماراہیت علی환 کے مطابق کہ ماراہیت آئرلائن نے تحریری طور پر تمام کارارکنان کو اس بات کے لیے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کرونا وبا کے دوران گھروں سے مفتدلی کے ساتھ ڈیوٹی دی اور مزید بھی تفصیلات جاری کے تو یہ کہا جارے کہ تمام ایمریٹس پیش آورانہ انداز میں نپٹائے اب جبکہ وبا کی اثرات محدود ہو گئے ہیں لہذا تمام کارکوران دفاتر واپس آئیں اور گھروں کی بجائے دفاتر زیادہ پر اندوبارہ کام شروع کر دیں انتظائی میں نے تحریری ہدایات میں یہ اندیا بھی دیا ہے کہ بہت جلد وبا فری بحول میں کام کھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک اور آمدرین خبر سے آگاہ اکرام کریں کہ اس وقت ادربی مہارات میں ملازمت کے بے شمار مواقع پچاس ہزار درم سے زیادہ تاکی پرگشش تنخواہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق دبائی کی روڈ اینڈ رانسپورٹ آتھارٹی نے مختلف سامیوں پر پچاس ہزار درم سے زیادہ تنخواہ کی بھی اشکرش کی ہے اور مختلف سامیوں میں انویسمنٹ افیسال مینیجر سمیت دیگر بھی شامل ہے آپ کی ایک کوئی سرگاری داروں میں سارفین کے جانب سے سب سے زیادہ سرہا جاتا ہے جس نے گزیتہ سال 90.1% سکیور حاصل کیا تھا یہاں کچھ ملازمین پیش کی جا رہے ہیں ملازمتیں جیسے کہ چیف سپیشلسٹ ریل سسٹم اور ڈیوالیمنٹ کمپوزر سینج یا کمپیوٹر سینج یا کمپیوٹر انجینئر میں ماسٹر کی ڈیگری کے ساتھ دس سال تجربہ بھی ہونا ضروری ہے یہ ملازمہ تمام قومیت کے پشندوں کو بھی حاصل ہے اس بار میں پروجیکٹ منیجر انویسمنٹ سٹریجیک اور اس کے بعد پولیسیز بزنیس ہیس منیسٹر یا سیویل انجینئر میں گریجویش کی ڈیگری رکھنے والے ہمیت باروں کے پاس کم از کم آٹھ سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے جس میں سے کم از کم تین سال پروجیکٹ منیجر کی پوسٹ بار کام کیا گیا ہو ملازمت میں تمام قومیت کے پشندے حاصل کر سکتے ہیں یہ اس کے بعد منیجر روڈ لائٹنگ اینڈ ٹریفک سگنل الیکٹر یا الیکٹر انجینئنگ میں بیچرل کے ڈیگری ہو اس کے لئے ساتھ ساتھ بجربہ ہونا بھی ضروری ہے اسے کے لئے ملازمت وار کو روڈ لائٹنگ اور ٹریفک سگنل کی اپلیکیشن پر دستریج بھی ہونی چاہیے اسے کے لئے اس حوالے سے دیگر تمام امور پر بھی اس قابور ہونا حاصل ہونا چاہیے اور یہ ملازمت صرف یوئی کے شہروں کے لئے اسی کے لئے چالیس ہزار درہم سے لے کر پچاس ہزار درہم تک پیش کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور عام دنے خبر سے آگا ہی فریم کریں کہ اس وقت ابودابی پہنچنے والے مسافروں کے لئے ایک نئی سپری اداعیات بھی جاری کر دی گئی جس پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا ہے تفسیرات کے مطابق ادوار پانچ ستمبر سے گرین لسٹ میں شامل ممالک اور ویکسینیشن مکمل کر لینے والے مسافروں کو ابودابی پہنچنے بار کرنٹینہ کی ضرورت نہیں ہوگی ابودابی کی نیشنل یا لائن اتحاد کے مطابق ایسے مسافر جنہوں نے ایک ہی ویکسین کے دو خوراکے لگوا رکھی ہوں اور دوسری خوراک کو لگے چودہ دن سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہو تو ان مسافروں کی ویکسینیشن مکمل تصور کی جائے گی تاہم ایسے افراد جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ویکسین کی خوراک وغیرہ نہیں لگوای اور وہ کرونا ویرس کی متاثرہ ممالک میں سے یوں ایک سفر کر رہے ہیں تو انہیں لازمی طور پر دس دن دن کرنٹینہ کرنا ہوگا اسی طرح انہیں ایک چوبہ سیہ سے منظور شدہ ڈیجیٹل ریسٹ بینڈ بھی پہننا ہوگی تو یہ کچھ تازترین نیو اپریٹسی جو کہ انہوں نے اس حوال سے تازترین طور پر جاری کر دی تھی